آدھ آپ ساتھیوہ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو میں پودے کی پیدوار کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے یہ بتاؤ بوئے ہوئے پودے کو کون سا حصہ ہمارے کام آتا ہے گاجر مولی کی جڑے ہم کھاتے ہیں شلگم و چکندر کیا ہے ہاں یہ بھی جڑے ہیں ایک کا طرح ہم چوستے ہیں آلو اروی گیا رمین قند کی ترکاری بناتے ہیں شکر قند کو عبال کر کھاتے ہیں یہ بھی ایک قسم کے تنہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں پالک، سویا، میتی، خرفی کے پتوں کا ساکھ پکاتے ہیں پودینہ اور دھنیے کی چٹنی بناتے ہیں گووی اور گنجال کے پھول بگا کر کھاتے ہیں کیرہ، ککڑی، خربوزہ، تربوز لوکی، قدو اور سیم کے پھل کھاتے ہیں اناچ جو ہم کھاتے ہیں سب کے سب بیچ ہیں گے ہوں جو جوار، مکعی، باجرے کا آٹا، پیس کا روٹی پکاتے ہیں مٹر چنہ، مونگ، ماش کی دالیں پکاتے ہیں اور گونگر کھاتے ہیں سرسو کے بیچ سے کڑوہ تیل، تیل اور تیلی کے بیچ سے میٹھا تیل نکالتے ہیں اور ان میں پکوان پکاتے ہیں، چراغ میں بھی جلاتے ہیں اس کے بعد ہے فصل اور جنس فصلے اور جنس کیا تم جانتے ہو سال میں تین فصلے ہوتی ہیں خریف، ربی، فصل، زائد مگر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک فصل میں کون کون سی جنس سے بوئی جاتا ہے سنو خریف کی فصل میں جو جنس بوئی جاتی ہیں ان میں ضروری غلے، دانے کی جنس سے دان مکہی جوار باجرہ، کاکن مٹر اور گودو دال کی جنسے ہر ہر موش مو موٹ لو بیا تیل ہن جس سے تیل نکالتا ہے تیل تلی اور ارنڈی ریشہ جس سے داگا نکالتا ہے کپاس نی پٹسن سن رنگ، نیل، مسالہ، ادرہ، گلدی، ترکاریا، لوکی، قدو، ترائی، بھنڈی ربی کی فصل میں جو جنس بوئی جاتی ہیں ان میں ضروری ہیں غلہ، دانے کی جنسے چنا مٹر مٹری محسوس تیل ہن جنسے تیل نکالتا ہے سرسو، رائی، الائی، ہرسی، رنگ قسم جس کو کڑیا کوڑ کہتے ہیں ترکاریا، گاجر، مولی، آلو، لوکی، قدو اور گوی گرمی کے موسم میں جس کو فصل زائد کہتے ہیں جوان سالوب ہوتے ہیں ایک، بوس میں اور کپاس کا فاغن میں بھی کاشت کرتے ہیں بہت سے ترکاریاں بھی بہتے ہیں کیرہ، ککڑی، لوکی، قدو آگیا تمتل و الخیر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی ہماری دوسری کتاب بھی پوری ہو گئی ہے اگلی بار سے ہم انشاءاللہ کتاب تین یعنی تیسرا حصہ اس کا شروع کرنے جا رہے ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے بنے رہیے ہمارے ساتھ لائک شیئر کریے اس لفظائی کے لئے دوستوں میں شیئر کریے اور جو جو پہنا چاہتا ہے اردو سیکھنا چاہتا ہے اس کو شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ اردو کے چاہنے والے بڑے شکریہ